شروع کرتا ہوں یشوہ ہمشیہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے جس کے آگے ہر ایک گٹنا جھکے گا خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں ایم سی ایم یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹی کے ساتھ جڑے ہوئے خدمت میں بھائی بہنوں کو سلام شلوم جائمسی کی اچھا ہے کہ آپ پھر سے سیشن کے لیے تیار ہیں اپنی کاپیاں نوٹ بک نکالیں کیونکہ ہم پھر سے بالا خانہ کی طرف چاہتے ہیں کیونکہ ہماری بات چل رہی تھی کہ عورتیں دروازے پر کھڑی ہیں اور بڑے سیکرٹ طریقے سے دھیمی آواز سے دروازہ نوک کیا جا رہا ہے اور آواز دی جا رہی ہے پترس میں مریم ہوں میں سزینہ ہوں میں یکوب کی ماں ہوں دروازہ کھولو آپ کیوں دروازہ نہیں کھول رہے کیوں ڈرتے ہو تو اندر سے آواز آتی ہے کہ مریم تم نے تو ہمیں بہت تنگ کیا ہوا ہے صبح کا تم ہمیں پھنساؤگی تم خود تو پھسوگی رومی تمہیں فالو کر رہے ہوں گے تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہوں گے اور تم پھر دروازے پر آگئی ہو کیونکہ وہ ڈرے ہوئے تھے یہ ڈرامائی ایک سین ہے آپ اپ امیجن کریں ذرا سوچیں اتوار کا دن ہے ہفتے کا پہلا دن ہے صبح سے شام تک یہی سلسلہ چل رہا ہے ہفتوں کی عید اختتام کو پہنچ رہی ہے عید فسا اختتام کو پہنچ رہی ہے روٹین کی عید یعنی کہ روٹین کا جو سبت ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور پہلے پھلوں کی عید قریب ہے وہ اب چل رہی ہے تو کیا کر رہی ہو تم تم نے ہمیں الگ پریشان کر کے رکھ دیا ہے یہونہ بیس ماں باب انیس وی آیت پڑھیں گے تو لکھا ہے یہودیوں کے درس سے دروازے بند تھے نسان کی اٹھارہ چاند کی اٹھارہ اپریل کی سولہ اتوار کا روز شام کا وقت دس شگرد بالا کا نام ہے شگرد ازادی کھو چکے ہیں انہیں پل پل موت نظر آ رہی ہے کہ اب ہماری باری ہے یہ لوگ ہمیں مار دیں گے ہمارے گھر بھی برباد ہو جائیں گے اور ان کی بیویاں بھی پہلے سے چھوڑ چکی ہیں بچے بھی چھوڑ چکے ہیں آج بھی ایسا ہوتا ہے اپنا مذہب اپنی کلیسیا اپنا پادری چھوڑنا بڑا مشکل ہے تو جہاں پر ایک نئی تحریک کے پیچھے چلے یہ تو اور مشکل ہے فکی فکی نہیں رہے صدوکی صدوکی نہیں رہے اور جو رومی ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ہم کیا کریں کس طرح سے ان کو پکڑے کس طرح سے ان کو سزا دے تو اس طرح کی ابتری میں خاندان تو نہیں چلتے بیویاں تو ساتھ نہیں دیتی بیوی کا رشتہ کیا ہے بیوی کا رشتہ حضبن کے ساتھ پیار کا ہے جب حضبن پیار میں تو ہے نہیں وہ تو سارا ٹائم یسو کے ساتھ گزار رہا ہے بچے جو ہیں وہ توجہ مانگتے ہیں بچوں کو توجہ نہیں دی جا رہی آپ اندازہ کریں کہ پترس کا کیا آل ہوگا جبکہ اس کی بیٹیاں جو تھی ان میں کچھ بیمار بھی تھی وہ اس کی بیٹیاں شفاع یاب نہیں اور بھی اس طرح میں کسی دوسرے وقت میں ہر ایک شگرد کے بارے میں بتاؤں گا مجھے آج کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ مریم پر آپ نے بہت سارے کلپ بنا دیئے ہیں تو میں نے کہا کہ جناب دار اصل مریم ایک سینٹرل کردار ہے وہ ایک بڑی لیڈر نظر آ اس لیے مریم پر زیادہ فاکس کرنا ضروری ہے کیونکہ بائبل میں بھی اس کو بڑا فاکس کیا گیا ہے اس کو بدکردار کوٹ کر کے سامنے رکھا گیا مریم نے مسیح کی مخصوصیت کے طور پر اپنا تیل اس کے سار پہ ڈال دیا پاؤں جو ہیں وہ رو رو کر دھو دیئے بالوں سے پونچے اپنا جو کچھ جمع پونجی تھی وہ بھی بھی چڑھا دی لوگ بتا رہے ہیں کہ یہ یہ قصبی عورت ہے بدکردار ہے شمعون کو وہی شمعون جس کو یسو نے شفا دی جس کا کوڑ دور کیا جس کو لوگوں کے اندر بیٹھنے کا حق مل گیا جس کو عزت کی زندگی مل گئی اب وہی یسو کو دیکھ کر کہہ رہا ہے اگر یہ شخص نبی ہوتا تو یہ جان جاتا کہ یہ عورت بدکردار ہے اب اس کو وہ بھول چکا ہے کہ یہ تو نبی سے بھی بڑا ہے اور میں اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہوں اندازہ کریں مریم نظر آتے ہی لوگوں کے دماغ کس طرح کی ابتری بد امنی بے یقینی اور بے قراری اور بد امنی سے بھر جاتے تھے کہ اس کو دور کر دو یہ تو بڑی نفرت والی شخصیت ہے تو وہ کہتا ہے اگر یہ شخص نبی ہوتا تو یہ جان جاتا کہ یہ عورت کیسی ہے یہ بڑا رول ہے بڑے خوشخبری کا اسی لئے مسیح خداون نے کہا کہ جہاں پر بھی انجیل کی منادی کی جائے گی اس کا ذکر ہوگا یہ اس کو ایوارڈ ملا ہے یہ اس کو سیٹیفکیٹ ملا ہے جس نے اتنا سیکریفائز کیا ہے جس کی زندگی بدل گئی ہے سات بدرویں سات ترہ کی بدرویں مریم سے نکلی مگدل کہاں پہ ہے ایک سو پچانوے کلومیٹر کا سفر ہے یروشلم سے مگدل تک تو یہ مگدل پہاڑ پر رہنے والی ہے جو برابر یسو کا پیچھا کر رہی ہے لوگ اس کو برا کہتے ہیں لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے ہیں لوگ کے دماغ میں برے باتے کرتا ہے کوئی فیشن کی باتے کرتا ہے کوئی اس کے ڈانس کی باتے کرتا ہے کوئی اس کی لچرا پن جو باتیں اس کے بات کرتا ہیں وہ بڑکیلی باتے کرتا ہیں کئی طرح کی اس کی باتے ہو رہی ہیں پر وہ پرواہ کیے بغیر یسو کے پیچھے چلتی جا رہی ہے یسو پر لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ کیسا شخص ہے یہ بدکردار لوگوں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے شمون اپنے آپ کو بھول چکا ہے کہ میں کوڑی تھا اور یہ میرے ساتھ ملا مجھے مل کر اس نے میرا کوڑ دور کیا اپنی بھول چکا ہے اب صرف اور صرف مریم پر دائرہ لگاتا جا رہا ہے اس کو فاکس کیے ہوئے ہیں لوگوں کی توجہ بھی اس کی طرف کروا رہا ہے یہ حال ہے مریم کا اور یہ شخصیت ہے یسو کی کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا وہ اپنی بھیڑوں کو جانتا ہے ان کے زخموں کو صاف کرتا ہے یہ مریم زخمی بھیڑ ہے جس کو وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا اس کو حوصلہ دیتا ہے ہیومن رائٹس کی بات ہے یسو اس کی طرف کھڑا ہوتا ہے وہ پتھر مارے جس نے گناہ نہیں کیا اور شمون کو بھی کہا کہ میں تیرے گھر میں آیا تو نے مجھے پانی نہیں دیا کہ میں اپنے پاؤں دھو سکھوں کیونکہ اس وقت کوئی کارپیٹڈ روڈ نہیں تھے اس وقت خوبصورت باغ نہیں لگائے گئے تھے روڈوں کے ساتھ ساتھ کہ گرد و گبار نہ ہو کچھے روڈ تھے اور یسو نے کہا تو نے پاؤں دھونے کے لیے نہیں دیا ہے لیکن اس نے اپنے آنسوں سے میرے پاؤں دھو دیئے اور اپنے بالوں سے صاف کیا وہاں پر بھی یسو نے مریم کی سائیڈ پر بات کی ہے ان کا مو بد کر دیا بے سہارا لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا اکیلے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا ان کی طرفداری میں سٹینڈ لینا یہ صرف اور صرف یسو کی بات ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اس کو یہ پرواہ نہیں کہ میں کن کے گھر میں بیٹا ہوں اس کو یہ پرواہ نہیں کہ لوگ میرے بارے میں کس طرح کیا امیج رکھتے ہیں نہیں وہ گریبوں کا ساتھی ہے وہ بھوکوں کا رازق بنا ہوا ہے پالنہار ہے وہ بیرزگاروں کے لیے مچھلیاں پکڑتا ہے گھر سے نکلے ہوں کو ڈھونڈتا ہے جو قبروں میں رہتے ہیں ان کو بدرویں نکال کر گھروں میں بیجتا ہے جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ جو کوڑی ہیں ان کو کہتا ہے کہنوں کے پاس جاؤ تاکہ تمہاری پکیزگی کا ثبوت مل جائے جو اندے ہیں ان کو کہتا ہے جاؤ اپنے گھروں میں جاؤ مردے زندہ کر دیتا ہے اندوں کو آنکھیں دے کر کہتا ہے دیکھو کوڑیوں کو پاک کر کے ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے بدکار لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تاکہ وہ گر نہ جائیں آج کیا ہوتا ہے اگر کوئی ٹرانس جینڈر کے ساتھ بات کرتا ہے اس کے خلاف پیغام دیے جاتے ہیں کوئی کریکٹر لیس آدمی کے پاس بیٹھ کر کلام سناتا ہے کہا جاتا ہے یہ بھی ایسا تو زیادہ تار لوگ شمعون کوڑی کا کردار ادا کرتے ہیں ہوکہ یسو کے فالور شمعون کوڑی کے ہیں یسو کے فالور گلے لگاتے ہیں پیار کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں بحال کرتے ہیں ان کو اس حد تک لے کے آ جاتے ہیں کہ وہ یسو کے شگرد بن جائیں کیونکہ یسو نے کہا جا کر شگرد بناؤں اور تم استاد بنو اور استاد کی اگر ہیبرو روٹ میں جا کر پکچر دیکھیں تو استاد کا مطلب ہے جیسے آپ ہو ایزیٹ ان کو اپنی طرح کا بناو تمہارا کھانا وہ اڈاپٹ کرے پیننا اڈاپٹ کرے بولنا اڈاپٹ کرے ہر طرح رہنا کھانا پینا سونا بات کرنا ہر بات آپ کو فالو کرے کیونکہ استاد سے شگرد کبھی بڑا نہیں ہوتا اس لیے نہیں بڑا ہوتا کیونکہ انہوں نے پورے طور پر استاد کو اڈاپٹ کر لیا تو اب شگرد یہاں پر اس حد تک مسیح کے فالور ہوتے ہوئے نا امید ہو چکے ہیں اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا جب دروازہ کھولا تو وہ بتا رہی ہیں بڑی جذباتی ہو کر بتا رہی ہیں ہاں ہم نے فرشتے کو دیکھا وہ میرے ساتھ فرشتے نے اس طرح سے بات کی جو اندر تھے کبر میں انہوں نے اس طرح بات کی زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو جو پتھر پر باہر بیٹھا تھا کبر کے پتھر پر اس نے کہا خداوند یہاں پر نہیں ہے وہ جی اٹھا ہے ہم نے یسو کو دیکھا ہے اس نے میرے ساتھ باتیں کی ہیں میں اس کو چھونا چاہتی تھی اس نے کہا مریم مجھے نہ چھو جا میرے بھائیوں کو بتا ابھی وہ سانس چڑھا ہوا ہے ایک ہی سانس میں مارے خوشی کے بتا رہی ہے اور ایک دم سے یسو ان کے درمیان کھڑا ہوا اور یسو نے کیا کہا یسو کا یہ انداز تھا یسو نے کہا تمہاری سلامتی ہو یعنی سلام یہ ہنہ کی انجیل بیسوہ باب انیس وی آیت میں لکھا ہے یسو ناصری کا پہلا زمینی کام مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جو پہلا کام ہے وہ یہ ہے آپ نے ہاتھوں اور پسلی کو دکھایا ایمان کے لیے پروف لازمی ہے جو پروف ہے وہ اندر دلیری پیدا کرتا ہے عمل جو ہے وہ دلیر بنا دیتا ہے صرف یہی کہتے رہیں ایمان رکھیں ایمان رکھیں ایمان رکھیں یہ تو مومل سی بات ہے پروف کیا ہے پروف دکھاؤ پیرا سیٹا مول کی گولی پروف ہے کہ جو کوئی کھاتا ہے اس کا سردرد ختم ہو جاتا ہے سب کو پتا ہے اس لیے لوگ پیرا سیٹا مول کھاتے ہیں یہ پروف ہے اس کا اس کی گواہی ہے اور یسو نے پروف دیا کہ میرے یہ دیکھو ہاتھ اور میری پسلی کو دیکھو یہاں پر وہ بات آتی ہے جب ہم یہوا نام لکھتے ہیں یود ہے وعو ہے ہاتھ دیکھ کیل دیکھ اور جب یہ شواق لکھتے ہیں تو پھر ہے یود شین وعو ہے ہاتھ پسلی کیل دیکھ اب وہ سلسلہ نظر آ رہا ہے جو موسیٰ نے کہا تیرا نام کیا ہے تو اس نے کہا میرا نام میں جو ہوں سو ہوں میرا نام یہوا ہے میں ہوں جو قادر مطلق ہوں میں ہوں جو almighty ہوں مجھے تو جاننا چاہتا ہے یہوا کو جاننا چاہتا ہے تو یود یعنی کے ہاتھ دیکھ لے تو مجھے جان جائے گا کہ میں کون ہوں تو کیل دیکھ لے تو جان جائے گا کہ میں کون ہوں میں ہوں میں ہوں جس کے ہاتھ سے شفاہ نکلتی ہے میں ہوں جس کی پسلی سے کلیسیا نکلتی ہے میں ہوں جس کے کیل سے دکھ دور ہوتے ہیں اگر تو مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یسو کو دیکھ یسو نام ایک ایسی باڈی کا نام ہے جس میں یہ ہوا ہے جس میں وہ تمام قدرت ہے جو خداوندوں کا خدا ہے جو سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے یہ وہی ہاتھ ہے جس سے دنیا تخلیق ہوئی شگرد یسو ناسی کو دیکھ کر خوش ہو گئے انہیں ثبوت مل گیا ان کی بنیاد اب پختہ ہو گئی ہے ثبوت کے ساتھ اور یسو نے پھر سے شگردوں پر سلامتی بھیجی یہ یہنہ بیس کی اکیس میں ہے اور یسو نے شگردوں کو کام دیا ہے ان کو خاص طرح کا ایک کام دے کر انکرج کیا ہے کہ اب تم تنہا نہیں تم بے رزگار نہیں تم بیکار نہیں تمہارے پاس کام ہے یہنہ بیسوں اباب اس کی بائیسویں ہیں اور کیونکہ وہ پہلے بے یقین تھے میوس تھے ڈرے ہوئے تھے تو ان کا ڈار اور میوسی دور کرنے کے لیے یسو نے شگردوں پر روپ ہوں گا اور کہا کہ روح القدس لو یعنی کہ روح القدس ہے جو ڈار دور کرتا ہے روح القدس ہے جو دلیری دیتا ہے یسو نے شگردوں کو اختیار دیا یہنہ بیس کی تئیس میں گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے بحال کرنے کا اختیار ہے یہ یرمیہ پہلے باب کی دسویں آیت میں بھی لکھا ہے اور شگردوں کو بھی کہا جن کے گناہ تم مٹاؤگے مٹ جائیں گے جن کے قائم رکھوگے قائم رہیں گے یرمیہ کو کہا جو کچھ تو ڈھائے گا جو کچھ تو بنائے گا ویسے ہی ہوگا اور مطی کے انجیل اٹھار میں باب کی اٹھار میں آیت میں لکھا ہے جو باند ہوگے باند آ جائے گا جو کھول ہوگے کھول آ جائے گا یہ ہے دلیری کی بیس یہ بنیاد ہے کہ وہی شگرد جو بند دروازوں میں تھے وہی شگرد جو رومیوں کے ڈر سے ان کے سانس سوکے ہوئے تھے حلق سوکے ہوئے تھے باڈی کانپ رہی تھی اب وہی پترس ہے جو تین ہزار فقی فریسی صدوقی رومیوں کو کہتا ہے جس یسو کو تم نے مسلوب کیا اسی یسو کو خدا نے خداوند بھی کیا اور مسیح بھی اور پھر وہی روئے وہی پیٹے اے بھائیو اب ہم کیا کریں ہم سے تو ہو گیا ہم تو مار چکے اس کو ہم نے تو سلیب دے دیا ہم نے تو اس کا ناس کر دیا یسو نے کہا اب اس کے نام پر بابتسمہ لے لو یسو کے نام پر بابتسمہ لے لو یہ رہائی کا دروازہ ہے یہ ازادی کا دروازہ ہے شگردوں کو ازادی لوگوں کو ازادی آپ کو ازادی سب کے لئے ازادی آپ کو ازادی